اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لایف وظیفہ ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی پیارا سا نقش بہت ہی پیارا تعویز جس کی بدولت انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی قرآن مقدس حدیثوں سے ہم آپ کو بہت ہی پیارے پیارے عمل دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کو ایسے ہی دے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے کوئی یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے تو بہت ہی پیارا پاورفل آجمایا ہوا نقش آج ہم آپ تک پہنچائیں گے اس عمل کی بدولت آپ کی چاہیں چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو کوئی سے بھی پریشانی ہو کسی بھی طریقے کی آپ کو آپ کہیں سے بھی پریشان ہوگا ہے ڈاکٹر نے آپ کو لوٹ لوٹ کو پریشان کر دیا ڈاکٹر نے بہت زیادہ آپ کو لوٹ لیا کوئی بھی پریشانی ہے بیماری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے شفا نہیں مل رہی ہے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے طرح طرح کی پریشانی آپ کے اوپر آ رہی ہیں اور آپ اس چیز سے لگتار چوج رہیں اور آپ پریشان ہو چکے ہیں تب آپ اس عمل کو ایک بار یقین کے ساتھ کر لیں اس تعویز کو یقین کے ساتھ ایک بار بنانے انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی وہ شرط آپ کا یقین فقطہ ہونا چاہیے یقین میں بلکل بھی ذرا سا ذرا برابر بھی یقینے میں کمی نہیں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اس نقش سے کامیابی ملے گی تب جا کر کے آپ کو یقین کے ساتھ کامیابی مل جائے گی دیکھیں ہم سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں بہت ساری طرح کی پریشانی ہے پتری ہے بیماری ہے گلہ ہے استھما ہے اس طرح کی طرح کی بیماری بتا رہے تھے تو ہم نے ساری کمنٹوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک سوچا کہ ایسا آپ کو نقش دیتے ہیں جو ہر بیماری دور کرنے کا ہو تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے اور آپ کو جانتے ہیں کہ اس چینل پر جو جس طرح کی ویڈیو مانگتا ہے ہم اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں جو بھی جس طرح کی نقش بغیرہ مانگتے ہیں ابھی ہم سے کسی نے محبت کا نقش مانگا تھا تو ہم نے محبت کا نقش ہم نے آپ کو دے دیا تھا اور بھی طرح طرح جو نقش مانگتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے جیسے لوگ ویڈیو مانگتے ہیں اس چینل پر ہمارے سبسکرائیورز جو ہماری فیملی مانگتی ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچا دیتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں کرنا کیا ہے آپ کو پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے لازمی آپ پاک صاف ودن آپ کا پاک صاف لباس باوضو ہونا بہت ضروری ہے اس میں اور نمازوں کی باوندی کر لیں اور جو بھی پریشانی ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ساتھ میں نقش کا استعمال کرنے انشاءاللہ پھر اور زیادہ جلدی دور ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ نقش ہے تو آپ اس نقش کو کرنے سے پہلے آپ کو مفت میں یہ نقش ہے آپ کے لئے کہ کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں ڈاکٹرز تو آپ کو لاکھوں ہزاروں روپے لوٹ لوٹ کر چلے گئے پریشانی دور نہیں ہوئے آپ اسی طریقے سے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ پریشان ہیں آپ پریشانی دوسروں کو سناتے ہیں لیکن دور نہیں ہو پاتی تو آج یہ مفت میں آپ کو نقش ملے گا تو مفت میں اس نقش کا استعمال کریں یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ رب العالمین آپ کی پریشانی بہت جلد ہی دور ہو جائے گی تو اس کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تھوڑا سا صدقہ بغیرہ غریب گروہ ہم وچوں میں ضرور بانٹ دیں کچھ میں وچوں کھانے بینے کی چیز ضرور کھلا دیں غریبوں میں تسکیم ضرور کر دیں فقیروں وغیرہ کو کچھ ضرور تسکیم کر دیں اس کے بعد ہی اس نقش کو بنائیں کیونکہ صدقہ بہت ضروری ہے اور صدقہ کریں گے تو اور زیادہ اس نقش کی پاور بڑھ جائے گی تو آپ کو دیاد رکھنا ہے صدقہ کر لیں اور پاک صاف ہونا تو بہت ضروری ہے باقی تو آپ کو میں نے بتائی دیا اب آئیے نقش کی اوٹ جلتے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے یہ نقش جو ہے یہ ایک مثالی چال کا نقش ہے یعنی یہ صرف مثال کی طور پر بتائے گا کہ چال بتائے گا کہ اس نقش کو بھرنے کی چال گیا اور یہ آپ کا وہ رہے گا جو اریجنل نقش ہوگا جو مین نقش ہوگا یہ وہ نقش ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو بھر کر دکھائیں گے کہ اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی لال مارکن لے لیں زافران لے لیں پین لے لیں جو آپ کو محسر ہو سکے کالے پین سے نیلے پین سے بھی لکھ سکتے ہیں باقی بہتر یہی ہوگا کہ زافران سے لکھنے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے آپ لے لیجی اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ مثالی نقش آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں ہم زیادہ تر کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو ہندی میں بتا دیں آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی کچھ ہے عربی میں پغیرہ میں لکھا ہوا ہے یہ سب عربی میں نظر آ رہا ہے لیکن ہم آپ کو عربی میں نہیں بتائیں گے کچھ بھی آپ دیکھیں جتنا بھی کچھ ان بکوں میں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ ساری کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں عربی میں ہی ہوتی ہیں تو عربی میں ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ شخص ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے دیکھ رہے ہیں پورا نقش عربی میں بنایا ہوا ہے اور ایسے میں عربی سمجھنا بڑا مشکل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے تو ہم ہندی میں لے کر آئے ہیں تو یہ مثالی چال کا نقشہ اور یہ مین نقشہ تو سب سے پہلے دیکھیں مثالی چال کے مطابق ایک نمبر یہاں ہے تو آپ کو پہلا ڈپا یہ والا بھرنا ہوگا دوسرا نمبر یہاں کہیں نہیں یہاں ہے تو دوسرا ڈپا آپ کو اس کے مطابق یہ والا بھر لینا ہوگا اس طریقے سے آپ کو اس چال کو بھر لینا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے اب آپ مثالی چال کے مطابق چلتے ہیں پہلا والا ڈپا یہ ہے اب کچھ بھی کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عداد کی طور پر سات سو چھاسی آپ یہاں پر لکھ دیں اس طریقے سے بسم اللہ کی عداد کی طور پر سات سو چھاسی یہاں پر لکھ دیں گے اب اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے پہلا رپا یہ ہے تو پہلے والے یہ رپا ہے اس کی جگہ پر آپ کو سات نمبر لکھ دینا ہے سات یہاں پر آپ کو لکھنا ہے بہت ہی پاورفل نقش ہے تو اس کا یقین کے ساتھ کریں چال کا مثالی نقش کا جو ہے یاد رکھیں گے آپ دیکھیں مثالی چال کے مطابق دو نمبر آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے تو دو نمبر جو ہے آپ کو یہاں آئے گا تو دو نمبر پر آپ کو لکھنا ہے یہاں پر چار لکھ دینا اس طریقے سے ایسے ہی مثالی چال کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تین یہاں پر ہے تو تین کے مطابق جو ہے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے ایک نمبر لکھ دینا ایسے ہی چوتھا والا ڈبا آپ دیکھیں گے چوتھا اس کے اندر مثالی چال میں یہاں پر ملے گا اور یہاں پر آپ کو پانچ نمبر لکھ دینا ہے اس طریقے سے پانچ لکھ دیجئے اب اس کے بعد جائیں گے کہ پانچ ماں دیکھیں گے پانچ ماہ ہمیں کدھر نظر آ رہا ہے تو پانچ ماہ یہاں پر ہے پانچ ماہ جب یہاں پر تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے چھے نمبر دھیان رکھنا ہے اس لیے جب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب ہمیں جانا کہاں ہے چھٹے نمبر پانچ ماہ تو ہو گیا پانچ ہو گیا چھٹے نمبر اس میں دیکھو گے چھٹا کہاں پر چھٹا یہ ہے تو چھٹا جب یہ ہے تو یہاں پر آو گے یہ چیز مل جائے گی آپ کو تو یہاں پر آپ کو پانچ نمبر پھر سے لکھنے ہیں اس طریقے سے یہ بن جائے گا اب یہ چھے ہو گئے اب ساتمہ پہ جاؤ گئے تو ساتمہ جو ہے آپ کا وہ یہاں پر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساتمہ ہے تو ساتمہ کے مطابق جب آپ چلو گے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہاں پر آنا ہے ساتمہ ہے تو یہ یہاں پر آپ کو چار نمبر لکھ دیں اس طریقے سے ہو گیا اس کے بعد آٹھ میں نمبر پہ آنا ہے تو آٹھ میں نمبر مثالی شال کے مطابق یہ ہے تو یہ نمبر ہمیں یہاں مل جاتا ہے آٹھ میں کے مطابق آپ کو یہاں تیرہ نمبر لکھنے ہیں یہ نمبر خالی نمبر ہی نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی سات سو چھاسی لکھیں یہ پوری آدات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آدات ہے بسم اللہ شریک کی وہ ان سات سو چھاسی کے اندر سمٹ گئی یعنی سات سو چھاسی میں ہی ختم ہو گئی تو ایسے ہر جو بھی نمبر ہے ہر کسی چیز کی آدات سے میچ ہوتی ہے آداتوں کے طور پر یہ نمبر ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ کوئی بھی نمبر کہیں پر لکھا ہوئے یہ آدات ہوتی ہیں ساری آٹھ نمبر آپ یہاں پر ہو گئے تو یہ اندھیان سے نمبروں کو بنانا ہوتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ نو نمبر نو نمبر ہمارا جو یہاں پر ہے تو نو نمبر کا جو ہمیں باکس ہے وہ یہاں پر کہیں پر مل جاتا ہے یہ جب یہ نو نمبر کا یہاں مل جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دس نمبر لکھنے ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھ جائے گا اس کے بعد اب آپ کو دیکھنا ہے نو نمبر کمپلیٹ ہو گیا یہ اب آپ چلتے ہیں دسمے نمبر کی اور دسمہ نمبر یہاں کونے پر ہے یہ والے نمبر جو ہے یہاں پر ہے تو آپ کو یہاں پر نو نمبر لکھ دینے یہ لکھ دیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جب ہو گیا اس کے بعد یہ دس ہو گئے گیارمے نمبر کا ڈبا آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو گیارمے بیاننا یہاں یہاں آپ کو بارہ لکھ دینے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہو گئی بار میں پا جائیں گے تو بارمہ ہمیں مل جاتا ہے یہاں پر اور جب ہمیں یہاں مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو دس نمبر لکھنے ہیں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ مثالی نقش کے طور پر تیرما نمبر دیکھنا ہے تیرما نمبر آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو تیرما نمبر جب یہاں ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا ہے یہاں پر ہے ہے تو تو آپ کو یہاں پر صرف تین نمبر لکھنے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ چودما نمبر ہمیں مل جاتا ہے اس نقش کے اندر ردھیان سے دیکھ لیں گے چودما نمبر یہاں پر ہے تجاوزما نمبر اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر ہے تو ہاں پر چودا کے چودا ہی لکھنیں تحانکنا ہے اس کے بعد پندرما نمبر آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو یہ دو ڈبے بچے ہیں تو پندرما نmbر کی جگہ پر آپ کو آٹھ نمبر لکھ دینا اور یہ ہے لازم والا سولما اور سولما نمبر یہ ہو گیا آپ کو پندرہ اور یہ ہو گئے سولا سولا کی جگہ یہ ہوئی تو سولا کی جگہ آپ کو لکھ دینا ہے پندرہ نمبر اس طریقے سے نقش بن کر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا جب یہ نقش بنا لیں گے اس مثالی نقش کا بھی سکرین شوٹ لے لیں اگر پریشانی ہے اور اس نقش کا بھی لے لیں سکرین شوٹ اگر پریشانی ہے ٹھیک ہے دونوں کا سکرین شوٹ ویڈیو روک کر لے لیں اب اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا اس نقش کو آپ کو جو یہ نقش ہم نے بتایا ان کو فولڈ یہ والا تو کچھ نہیں مثالی نقش تھا یہ ہے مین نقش اس کو اس شکل میں فولڈ کر لیں ٹھیک ہے اس شکل میں فولڈ کر لیں کھل لیں کی شکل میں نہ ہو اس میں نیلہ دھاگر لگا لیں اس طریقے سے کوئی بھی اس طریقے سے فولڈ کر لیں یہ ٹھیک ہے جس سارے فولڈ کریں بھی نقش رکھیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی پنی بغیرہ لگا کے پنی بغیرہ لگا کے موم جامہ کر لیں موم جاں مطلب کوئی کپڑا اوپر سے لگا کے سل دیں اور اس میں دوری لگا لیں اب اس کے بعد آپ جو بھی مریض ہے اس کو پہنا دیں ٹھیک ہے اگر آپ خود اپنے لئے بنا رہے ہیں تو خود پہن سکتے ہیں اور اس کو ہمیشہ پہنے رکھنا ہے اور پنی اس لئے لگانا تاکہ آپ کبھی نہانے بغیرہ جائیں تب آپ کو کیا گھر لینا ہے یہ نقش بھیگ نہ پائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نقش ہمیں ہمیشہ پہنے رکھنا ہے کبھی اتارنا نہیں ہے تو اس چیز کو دھیان لگنا ہے کبھی بھی آپ اس کو اتاریں گے نہیں آپ چاہیں تو اس کو پہن سکتے ہیں اپنے بازو میں بھی بان سکتے ہیں اپنی ناپ کے پاس بھی بان سکتے ہیں جہاں آپ کو بہتر لگے جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو وہاں پر آپ اس کو بان سکتے ہیں یقین کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کے بعد سا ساتھ نمازوں کی پابندی ضرور کر لیں اب نقش کے بارے میں آپ آپ کو بتا دیں بنانا کب ہے تو اس نقش کو آپ کسی بھی دن تو نہیں منا سکتے صرف پیر والے دن آپ کو بنانا ہے اس کے علاوہ کسی دیگر دن آپ کو نہیں بنانا ہے صرف سومبار کی دن ہی آپ کو بنانا کب ہے اثر مغرب کے درمیان آپ کچھ لوگوں کو اثر مغرب کا درمیان سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اثر مغرب کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ شام کو پانچ بجے سے سات بجے کی بیچ میں اس نقش کو بنانے صرف ایک ہی نقش بنانا اور ایک ہی نقش بنا کر آپ کو پہن لینا ہے بنا پانچ سے ساتھ کے بیچ ملیں پہن آپ کبھی بھی لیں یہ بات دھیان نہ کریں گے بنانا جو ہے بنا کر تیار کرنا صرف پانچ اور ساتھ کے بیچ میں ہی ہے نمازوں کی بابندی کر لیں رب العالمین سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی پریشانی وہ دور ہو جائے گی ویڈیو پسند ضرور آئے ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لائک ضرور کریں گے لائک کر دیں اور کچھ آگے ضرور شیئر کریں کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں میں تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں چھوٹی بڑی پریشانی ڈاکٹر لوٹ ٹوٹ کے ان کو پریشان کرنے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیمشان ملکہ السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ